رہیم آج ہمارا اور اپنوں کا جو چپٹر ہے وہ ہے ایوولوشن عام طرح بھی جو اہنوال کی جو سٹوئنٹس ہوتے ہیں وہ تو ایوولوشن کی چپٹر کو دیکھتے تک نہیں ہے جہاں تک ایٹا کے سٹوئنٹس کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی اتنے شوق سے اس چپٹر کو دیکھتے نہیں ہے اور اس میں بڑے مزیدار سیمسی کیوز ہیں بڑے انٹرسٹنگ ایمسی کیوز ہیں نئے نئے ایمسی کیوز آج آپ کے سامنے آجائیں گے جو کہ ایٹا کے لحاظ سے نو ڈاؤٹ ایمپارٹنٹ بھی ہے اور ہوتے بھی ہیں پر اس میں کوئی خاص کانسپٹ نہیں ہے اس کے اندر سارے وہ فکس باتیں ہیں رٹھے والی باتیں ہیں کچھ کانسپٹ بھی ہے وہ بھی ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ساتھ ٹیکسٹ بک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کچھ چیزیں ہم بورٹ کے اوپر ڈسکس کر لیں گے کچھ کتاب ہی میں انڈرلائن کر کے بتا دوں گا کہ یہ چیز ہے امید ہے اگر کوئی ایمسی کیوز آئے گا تو انہی میں سے کوئی ہوگا اور جہاں تک میں نے اس کے بارے میں سوچا ہوا ہے کوئی خاص اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرائز کے اندر ایمسی کیوز بنتے ہیں نہیں ہیں جہاں تک میں نے کیا ہوئے ہیں امید ہے اتنا تک ہی بنے گا بہت ہی انٹرسنگ ہے پلیز آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں لیکن یہ ہے بار بار بتا رہا ہوں کہ ٹیکس بک پلس بالپوائنٹ کہون آپ کے ساتھ ضروری ہے پوائنٹس آپ اس کے اوپر گی دیں گے جو بھی ہوا ایمسی کیو وان ٹو تری فور فائی اس طرح تاپ اس کے اوپر لکھتے جائیں گے چاہیئے تھا کہ میں اس چپٹر سے پہلے وہ جینٹیکس والا پورشن شروع بھی کر لیتا پر فیل حال میں اس کو شروع نہیں کر سکتا کل پرسوں سے اس کو پھر میں شروع کر لوں گا کیوں کہ یوں نو کہ ایوولوشن اینڈ پہ ہے بس وہ تیوریٹیکل ہے رٹھے والا جیسا ہے تو اس کو ہم ختم کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اور آپ کو جینٹیکس ہی نا ہیرٹنس کروموسومن ڈی این اے اور بیٹکنالوجی کو انشاءاللہ پھر ہم اور آپ کو کور کر لیں گے باقی چپٹر ہمارے کور ہو گئے ہیں تو جو ایوولوشن ہے یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے ایوولوشن means an unfolding an unfolding aar unrolling a gradual orderly change a gradual orderly change from one state یا کچھ لوگ اس کو generation بھی لکھتے ہیں to the next is called to the next is called ایوولوشن عام طرح پہ جہاں پہ میں تیر کا نشان لگا لیتا ہوں اس کا مطلب is called یعنی اوپر وہ ایوولوشن والا اگر ہم اور آپ لوگ اس ڈیفینیشن میں دیکھ لیں تو آپ لوگ کو تین موٹے موٹے آلفاظ آپ لوگ کو نظر آئیں گے نمبر ون unfolding اور unrolling اس کو ہم اور آپ لوگ ضرور ڈسکرائب کریں گے کہ ایوولوشن میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نمبر ٹو گریجول orderly change اس کو بھی ہم اور آپ لوگ ضرور ڈسکرس کریں گے لیکن جو تیسرا پوائنٹ ہے from one state or generation to the next is called ایوولوشن اگر ہم اور آپ لوگ اسے دیکھ لیں for example for example اگر میں اس پائنٹ کے اوپر کڑا ہوں اگر میں اس پائنٹ کے اوپر کڑا ہوں اور میں اس کو کہہ رہا ہوں point one یا میں اس کو کہہ رہا ہوں state one یا اس کو میں کہہ رہا ہوں generation one اگر میں انٹر ہو گیا into the point two یا state two یا generation two میں پھر سی اس بات کو repeat کر لیتا ہوں for example اگر میں کڑا ہوں state a پہ generation a پہ اور میں انٹر ہو گیا state b یا generation b میں کوئی یاد رکھ لیں میں نے ادھر class کے اندر جب میں ایک state سے دوسرے state کے اندر انٹر ہو رہا ہوں میں نے second کا time لے لیا ہے course کے مطابق evolution کے مطابق gradual ہوگا یعنی یہ اتنا slow ہوگا کہ یہ million billion years لے سکتے ہیں خو اگر آپ دیکھ لیں اس میں شرط یہ ہے gradual ہے وہ orderly change ہے یعنی ساتھ میں میرے اندر کوئی changes بھی آئیں گے ترتیب سے وہ changes آئیں گے تو پھر تو ہم اور آپ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک animal ہے یعنی ایک species ہے آپ لوگ مجھے ہی consider کر لیں آپ لوگ مجھے ہی consider کر لیں میں ایک state پہ ہوں generation پہ ہوں ایک point پہ ہوں میں کسی دوسرے state کسی دوسرے position کسی دوسرے generation کے اندر میں انٹر ہو گیا ہوں لیکن شرط یہ ہے یہ بہت ہی زیادہ slow ہوگا شرط یہ ہے کہ میرے اندر کچھ gradual کچھ changes آئیں گے آپ imagine کر لیں کیا ہو رہا ہے تو یہ تو دو points ہو گئے ہیں جو کیا آ رہے ہیں اب آپ لوگ imagine کر لیں کہ اگر ایک animal ہے species ہے point A پہ ہے state A پہ ہے generation A پہ ہے وہ position B پہ گیا وہ state B میں گیا وہ generation B کے اندر گیا لیکن اس کے اندر کچھ اور قسم کے changes بھی آ گئے ہیں لیکن یہ process ہیں بڑا slow تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اگر اس animal کا وہ پرانا version میں لے لوں million billion years پہلا والا اور اب والا لے لوں اور ان کے بیچ میں میں آپس میں mating کرنا چاہوں تاکہ وہ fertile offspring کو produce کر سکے possible ہے میرے لحاظ سے never ever کیونکہ اس کے باڑی کے اندر بہت زیادہ modifications آ گئے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک species تھا ایک animal تھا پوائنٹ اے پی تھا million billion years اس کے اوپر گزر گیا ہے جب کوئی دوسرا animal کوئی دوسرا species بن گیا ہے اگر میں اس کی آپس میں انٹر بریڈنگ کرنا چاہوں تو پھر وہ نہیں کر سکتے fertile offspring کو produce نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کوئی اور species بن گیا ہے تب جا کے یہ جو آپ کی کتاب ہے اس نے evolution کو ایسے define کیا ہوا ہے formation of new species formation of new species is called evolution اور اگر آپ لوگ اسی ہی definition میں دیکھ لیں اسی ہی definition سے ہم اور آپ لوگوں نے یہ definition بھی نکال دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ evolution کا فائدہ کیا ہوا اس میں ہمیشہ کے لئے نئے species بنتے ہیں and do you know formation of new species is called speciation تو کچھ لوگ جن میں آپ کی کتاب بھی شامل ہے وہ سیمپل لکھتے ہیں speciation is called evolution یعنی formation of new species is called evolution اس طرح کے ہم کہتے ہیں spermato genesis formation of sperms oogenesis formation of اوم اسی طرح سے speciation formation of species تو اگر آپ اس definition میں دیکھ لیں اسی ہی سے ہم اور آپ لوگ کو نے یہ دو اور definition بھی نکال دیئے ہیں لیکن evolution میں ہوتا کیا ہے ہمیشہ کے لئے نیا species ہی بن جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خو اگر میں آپ لوگ کو سیکھو بات تو جو پہلے والے تھے جو ancestors تھے جو ان کے descendants بن گئے جو ان کے descendants جو ان سے بن گئے ہیں کیا اس اور اس کے body کے اندر کچھ modifications بھی ہوں گے ضروری بات ہے کیونکہ وہاں پہ change آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ جو descendants ہیں ان کے body کے اندر modifications بھی ضروری ہوتے ہیں وہ descendants with modifications with modifications is called evolution تو یاد رکھ لیں ایٹا میں کسی بھی جگہ پہ ان تین definition میں سے کوئی بھی ایک definition ہو آپ کا last option ہوگا وہ evolution ہی ہوگا اگرچہ یہ اوپر وائل definition آپ کے course میں نہیں ہے لیکن یہ تین وں کے تین وں جو nature definitions ہیں جو کہ آپ کی course کے اندر ہیں ان definitions کو ایک چولی یہ پہلے والے definitions سے انہوں نے extract کیے ہوئے ہیں تب جا کہ آپ لوگ کو بتا دیا ہے تو آپ لوگ کو کم اس کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ evolution کا ایک فائدہ ہوا اور وہ ہے کہ اس کے ہوا گیا وہ ہی animal point بی پہ state بی پہ generation بی پہ اس کا مطلب کہ اس سے کوئی نیا species تو بن گیا اس میں کوئی شک نہیں یہ گریجو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سلو پراسیس ہے وہ اس ان فولڈنگ ان رول اس کا مطلب کہ evolution پھر reverse نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھ لیں evolution reversible نہیں ہے اگر reversible نہیں ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ایک ہی direction میں جائے گا اگر ہی direction میں جائے گا تو پھر ہم اور آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو evolution ہے وہ unidirectional ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ایک direction میں جائے گا یا آگے جائے گا ایسے straight پھر پیچھے جائے گا ایسے لیکن ایسے نہیں کہ اگر evolution forward ہوا اور وہ چاہے کہ میں reverse ہو جاؤ impossible لیکن اگر evolution reverse ہو رہا ہے اور وہ اگر آگے ہو رہا ہے آگے جا رہا ہے forward جا رہا ہے اس کا مطلب کہ جو animal ہے اس میں succession آ رہی ہے اس کا number بڑھ رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے وہ کمیاب ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے کہ جو evolution ہے وہ progressive evolution ہے زبردست evolution ہے animal کمیاب ہو رہا ہے لیکن اگر وہ ہی evolution ہے کسی animal کے اندر ہو رہا ہے اور وہ reverse جا رہا ہے اگر ریور جا رہا ہے اس کا مطلب کہ جو animal ہے وہ تو رہا ہوتی ہے ہیٹرو گریس میں جو animals ہوتے ہیں وہ extinct ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا اور اپنوں کا جو پورا chapter ہے وہ صرف اور صرف ہو گا ہی اسی ہی کے اوپر کہ نئے species کیسے بنتے ہیں اب اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سائنٹسٹ ہے جن کو خیال آیا ہوا ہے سوچا ہوا ہے کہ نئے اسپیشیز کیسے بن جاتا ہے اس کال the thoughts and concepts of evolution course میں ہیں کچھ سائنٹسٹ ہیں نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ thoughts دی ہوئے ہیں کہ اس نئے اسپیشیز بن جاتا ہے کچھ ہیں جو کہ theories of evolution ہیں انہوں نے بقیادہ ترپی theories کو پوٹ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے course کے اندر ہیں ان کو بھی ہم اور آپ ڈسکس کریں گے کچھ evidences of evolution کچھ evidences ہیں وہ بھی آپ کے course کے اندر ہیں کہ یہ کیسے سارا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے اس پورے چپٹر کے میں ہمارے تین main topics ہوں گے thoughts of evolution theories of evolution concepts of evolution کچھ students ہوتے ہیں ان سے عام طور پر یہ غلطی ہو جاتی ہے جہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوتا ہے concept or thought کے بارے میں ایویڈنس کے بارے میں اس نے پوچھا ہوتا ایویڈنس تیاری سوچ لیتے ہیں اور وہ والا آنسر دے لیتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کنفرون آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جب ہم اور آپ ان concepts کو theories کو ایویڈنس کو ہم اور آپ پڑھ لیں گے تو اس چپٹر کے end پہ کچھ speciation پیرا پیٹرک الو پیٹرک سیم پیٹرک کچھ دیے گئے ہیں وہ بھی آخر میں ڈسکس کی گئے ہیں پرام طور پہ students یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخر میں اس چیز کا فائدہ کیا ہے وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ چونکہ evolution کا فائدہ speciation ہے اور speciation میں چونکہ types ہوتے ہیں تب جا کے ان کو بھی انہوں نے mention کیے ہوئے ہیں اب اگر آپ ٹیکس بک نکال دیں میرے ساتھ جو پیچ ہے وو ہے 268 بار بر بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ بال پوائنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے بائیو میں کچھ questions ہوتے ہی ایسے ہی ہیں کہ جہاں پہ کوئی خاص concept ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو board کے اوپر describe کر سکے وہ ایسے ہی ہوتا جس میں ایک father of evolution ہے وہ darwin ہوگا وہ پھر آگے آ جائے گا اور ایک جو ہے ہمارے ساتھ father of genetics بھی ہے mendel وہ بھی آپ کے course کے اندر ہیں تو تین fathers ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن second year میں یہ تین fathers ہیں آپ لوگ پھر پتہ ہونا چاہیے تو جو ایریسٹوٹل ہے جو father of science ہے وہ لکھا ہے one of the first great naturalist means father of science اور اگر آپ لوگ اسی ہی میں تیتھرے لائن کے اوپر آ جائے بلکہ چوتھے لائن پہ اس نے scala natura or letter of nature لکھا ایریسٹوٹل بہت آسان ہوگا یا ایریسٹوٹل کا نام دیا گیا ہو اور پوچھا گیا ہو ان میں سے کون سا concept ہے یا thought جو ہے ایریسٹوٹل کا ہے پھر آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے scala natura our letter of nature اب annual کے جو students ہوتے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ scala natura کس قسم کا concept تھا لیکن چونکہ آپ پیٹر کے ہیں اتنا depth میں ہم اور آپ لوگ نہیں جائیں گے بس اتنا ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ اسی ہی پیج میں جو نیا پیراغ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے creationism اب creationism ایک concept کا نام ہے اگر آپ لوگ اس کو under line کر اور آپ لوگ اس کے اوپر number 2 لکھ دیں لیکن اگر آپ لوگ اسی ہی لائن میں تھوڑا سا آگے جائیں تو اس نے capital g god لکھ ہوا ہے جو جی کے ساتھ لکھتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ creationism concept کے جو discover تھے وہ مسلم تھے لیکن اگر آپ لوگ اس ہی گاٹ کے نیچے دیکھ لیں تو اس نے 2000 years کا لفظ بھی لکھ ہوا ہے یہ واحد concept ہے جو بہت زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں یہ واحد concept ہے جو اب تک لوگ اس کو مانتے ہیں یہ واحد concept ہے جس نے اتنی دیر تک حکمرانی کیوئی ہے تب جا کے یہ لکھ بھی 2000 years اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی ہم concepts پڑیں گے لیکن ان concepts میں سے جو سب سے successful ہے acceptable ہے recommended ہے یہ مسلم والا creationism والا ہے یہ number 2 ہوگا ہمارا تو ہمارے اور آپ لوگ کے اب تک concepts ہیں وہ 2 ہو گئے ہیں ان میں سے جو ایک تھا یہ point number 1 ہمارا ہو جائے جو دوسرا ہے وہ مسلم creationism 2000 years یہ ہمارا دوسرا ہو جائے گا اگر آپ 2000 years کے ساتھ ہی دیکھ لیں تو اس میں اس ایوروپین لکھا ہے ایوروپین کو اگر آپ لوگ underline کر لیں اور لوگ اس کے اوپر number 3 لکھ دیں اور اگر آپ ایوروپین کے بعد 1 2 3 جو تیسرا لائن ہے وہاں پہ exotic species کا لفظ لکھ ہوا ہے تو ایسے آسانی سے cover نہیں ہو جائے گا لیکن جیسے بتا رہا ایسے ہی آپ لوگ کو پتہ ہو نا چاہیے اگر آپ لوگ پھر کیا لائن دوسرے پیج کے اوپر جو پہلا لائن ہے وہ لکھ ہوا ہے اگر آپ لوگ اس چیز کو اندر لائن کر لائن اگر ایسے پیچھے بہت بڑا واقعہ بھی ہے موسی سلام کہ کوئی کٹس آ رہا تھا تبایی آ رہی تھی کشتی میں جو لوگ پھر بچ گئے اور پھر ہمارا نظری آئی جو کشتی کے اندر بچ گئے اس ہی باقی جتنے بھی انیملز تھی یہ بن گئے ہیں تو لوگ اس اگر کٹس کہتے ہیں تبایی کو آفت کو آج جاتا ہے تو اس سے جو چیز بن جاتی ہے ان سے نئے سپیشیز بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نئیو کرییشن آفٹر ایچ کٹس 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 کے جاتے تو کہیں آپ کو یہ لائن دیا گیا یہ کس کی بار تھی تو یہ پھر ہوگا میرے خیال میں اب تک پوائنٹ ہمارے اور آپ کے 5 ہونے چاہیے اگر آپ لوگ اسی ہی کے نیچے لائن پہ آجائے تو اس نے جیولوجیسٹ جیمز ہوتن این چارلس لینی یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اگر آپ لوگ آجائیں تو اس کے بعد جو بھی نمبر ہے آپ لوگ اس کے اوپر لکھ دیں گے اور اگر آپ لوگ اس میں دو تین چار لائن چھوڑے اس نے پھر لکھا ہوا ہے یہ کانسپ اس کال یونی فار میٹرنیزم سو اسی طرح سے ہماری اور آپ لوگ کی بات ہوگی کہیں پوچھا گیا یونی فار میٹرنیزم کانسپ کو کس نے لکھا ہوا تھا تو یہ دو چارلس لیلی شابہ سے اور جیمز ہوتن انہوں نے ان کا یہ کانسپ تھا تو پھر بھی میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں یا نہ بھی پوچھ تو آپ کے ذن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کہ تیوری آف کس کا تھا میرے خیال میں آپ پتہ ہونا چاہیے سکیل نیچورہ کس تھا ایگزارٹک سپیشیز کس تھا کرییشن یزم کس کس تھا اسی طرح سے ہر ایک کٹسراف کے بعد نیو کرییشن ہوتی ہے کس کس تھا تاکہ پھر کسی قسم کا مسئلہ جو ہے یہ پھر نہ آجائے لیکن اگر آپ لوگ یونیفرمنٹریزم کے بعد تیسرے لائن میں آجائے بلکہ دوسرے لائن میں آجائے اس کے بالکل لاس میں لکھا ہوا ہے ارتواز ای ایٹرنل زبردست بات ہے اس کو آپ لوگ انڈرلائن کر لیں گے ایٹرنل کہتے ہیں دائمی پکی اس کا مطلب کہ ارتواز ای ایٹرنل دنیا جو ہے یہ دائمی ہے پکی ہے اور اس میں کوئی شک ہے بھی نہیں اگر آپ دیکھ لیں مختلف قسم کے کٹسراف آتے ہیں تبایی آتے ہیں لوگ پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اور آپ لوگ اس کے اوپر چینج ہوتے ہیں دنیا پکی ہے دنیا دائمی ہے دنیا پرمنٹ ہے تو یہ انہی لوگوں کا جو ہوتن اینڈلیلی تھے انہوں نے اس کا ایک کانسپٹ یہ بھی تھا کہ جو ارتواز ای ای ایٹرنل تو کہیں پوچھا گیا ارتواز ای ایٹرنل یہ کس کی بات ہے یہ بھی ہوتن اینڈلی کی ہے یونیفارم ایٹرنیزم کس کا کانسپٹ ہے یہ بھی ہوتن اینڈلی ہی کا کانسپٹ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بات جو ان ہی دو لوگوں کی ہے ساتھ میں لکی ہوئی ہے نو ویسٹیج آف ای بگیننگ نو پرسپیکٹ آف این اینڈ ون انڈر لائن کر لے مجھے بہت ذرا شک بھی پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہیں آپ لوگوں کو یہ لائن دے دے یہ کس کی کوٹیشن ہے یا ای ورشن کے لحاظ سے یہ کس کا کانسپٹ ہے یا کس کا تارٹ ہے تو یہ ہوتن اینڈلی کا تب جا کے انہوں نے اس کو ڈبل کاما کے اندر بھی اس کو بند کیا ہوا ہے اب اس کی میننگ کیا ہے ادھر ہم اور آپ لوگ نہیں جائیں گے اتنا ہی آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے تو ہوتن اینڈلی کے تین مین پائنٹس ہو گئے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیئے ہیں اگر آپ لوگ اس کے بعد نیا پیراگراف شروع کر لیں تو اس نے لکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت پائنٹ کہیں پوچھا گیا کہ سب سے پہلے میکنیزم آف ایولوشن کو کس نے ڈسکرائب کیا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ لے مارک ہے میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں آپ بھی تھوڑے ہوں گے کہ سب سے پہلے میکنیزم آف ایولوشن کو اس کے پیچھے اپنی ایک سٹوری ہے لیکن چونکہ عام طور پہ سلوڈ جو ہوتے اس کو پھر غلطی کر لیتے ہیں چونکہ ڈاروین فادر آف ایولوشن ہے تب جا کے ہو سکتا ہے سب سے پہلے میکنیزم آف ایولوشن کو بھی اس نے ڈسکرائب کیا ہوا ہو نہیں وہ لے مارک تھا لیکن لے مارک نے ایک غلطی کیوئی تھی تو اس سزا کے طور پہ اس کو پھر نہیں کہا گیا کہ آپ فادر آف ایولوشن ہوں گے جبکہ فادر آف ایولوشن جو تھا وہ پھر ڈاروین کو دیا گیا اس کے بعد جو تھا حالانکہ کہیں پوچھا گیا پلیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میکنیزم آف ایولوشن کو کس نے ڈسکرائب کیا ہوتا وہ لے مارک تھا لیکن میں چونکہ کہتا ہوں کہ آنٹر پہ سلوڈنٹس جلدی جلدی میں غلطی بھی کر لیتے ہیں تو بعض دفعہ ماں پہ کوئیسٹن بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میکنیزم آف انہیریٹنس کو کس نے ڈسکرائب کیا ہوتا وہ بھی آپ کے کورس کے اندر ہے اور سب سے پہلے میکنیزم آف انہیریٹنس کو جس بندے نے ڈسکرائب کیا ہوتا اس کا نام وہ مینڈل تھا تو ایک میکنیزم آف انہیریٹنس ہے ایک میکنیزم آف ایولوشن ہے دونوں کپلوں کو پتا ہونا چاہیے میکنیزم آف ایولوشن یہ لے مارک کا ہے لیکن فادر آف ایولوشن وہ داروین ہے لیکن میکنیزم آف انہیریٹنس وہ منڈل تا ومنڈل تا ویس کال دی فادر آف جینیٹکس تب جا کے وہ بھی منڈل تا آگے جائیں جی اسے پھر یہ لکھا ہوا ہے کیا ہے لیمارک تو لیمارک جو ہے وہ پھر آگے آئے گا لیمارک کی تیوری کے اندر تو ادھر ہی لیمارکیز میں ہم اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے کہ ان کے پائنٹس کون کون سے تھے لیکن یہ بڑا خوبصورت پائنٹ ہے آپ نے اس کو نوٹ ضرور کر لیں گے لیمارک باقی ہم اور آپ لوگ اس کو آگے پڑھ لیں گے اور اگر آپ لوگ پھر آگے نیچہ آ جائیں تو اس نے لکھا ہوا ہے کوئی تیسرے چوتے پانچوے لائن میں ان ایٹین فیفٹی ایٹھ چارلز ڈاروین اور آلفریڈ روسل ویلس انڈیپیننٹی پروائیڈڈ یہ سارا کچھ اس نے لکھا ہوا ہے تو یہ جو داروین جو تھا جو کہ بتا رہا ہوں کہ یہ فادر آف ایوولوشن ہے داروین نے اپنی داروینیزم تیوری کو یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے یہ بھی آ گئے گے اس کے اندر کیا کیا پائنٹس ہوں گے وہ پھر آپ لوگ کو ہم اور آپ لوگ آپ اس کو شیئر کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور پائنٹ جو کہ اسی ہی ٹاپک کے اندر ہے بہت خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو کہ داروین کا پائنٹ ہے داروین کہیں پوچھا گے تو پھر یہ پائنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ داروین کا پائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ نارملی اس دنیا میں دیکھ لیں تو ہر ایک چیز کو چلانے کے لیے کوئی ڈرائیور ضرور ہوتا ہے یعنی جو اس کو چلاتا ہے جیسے فر ایک زمپل اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو مسجد کو بھی چلانے کے لیے ایک امام ہوتا ہے انگریزی میں ہم اور آپ لوگ اس کو ڈرائیور کہتے ہیں یعنی وہ مسجد کو چلاتا ہے ڈرائیور جیسا ہوتا ہے گھر کو چلانے کے لیے اپنے ایک ڈرائیور ہوتا ہے بابا ہوتا ہے بائی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو کہ اس کو چلاتا ہے ہر ایک چیز کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور ہوتا ہے اسی طرح سے ایولوشن کو چلانے کے لیے بھی کوئی ڈرائیور تو ہوگا یعنی کوئی اس کو چلانے والا تو ہوگا جو ایولوشن کو چلا دے تو جو انگریز لوگ ہوتے ہیں یہ عام طور پر خدا کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نیچر کا ہوتا ہے اور ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ قدرت نے ایسا کیا قدرت نے اس طرح سکھیا تو قدرت کا مطلب خدا ہوتا ہے اس طرح سے جو انگریز قدرت وہ نیچر یعنی نیچر نے ایسا کیا نیچر اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ایسا کیا کیپٹل جی والا گارڈ نے ایسا کیا تو جو ایوولوشن ہے اس کا جو چلانے والا ہے جو اس کو چلاتا ہے داروین نے یہ بات کی ہوئی تھی اس کا جو ڈرائیور ہے یعنی ڈرائیوین فورس جو ہے اس کو چلاتا ہے وہ نیچرل سیلیکشن ہوتا ہے یعنی قدرت کی سیلیکشن ہوتی ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ جس سے نیا سپیشیز بنائے کسی نیا سپیشیز کو ریٹین کرے کسی سپیشیز کو ختم کر لے ایکسٹین کر لے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے پلیز یاد رکھ لے کہیں پوچھا گیا میرے خیال میں بڑا ہی زبردست بڑا ہی مزیدار قسم کا ایم سی کیو ہے جو آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ایوولوشن کے ڈرائیوین فورس کو ہم اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ نیچرل سیلیکشن ہے اسی ہی پیج میں جو پیرا گراف ہے اس کا بالکل جو لاسٹ لائن ہے اگر آپ لوگ اس کو ریڈنگ پر دے رہے تو لکھا ہوا ہے آپ لوگ پلیز آپ لوگ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے میرے خیال میں یہ جو کانٹسٹ ہے اس کے اندر ہمارے اور آپ لوگوں کے کوئی سات آٹ یا نو تک ایم سی کیوز بنتے ہیں ہو سکتا ہے سینٹنس کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں لیکن جہاں تک مجھے شک ہے انہی میں سے کوئی ایم سی کیو اگر آئے گا تو انہی میں سے کوئی آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور قسم کا چانس اس کے اندر بنتا نہیں ہے اس کے بعد پھر ہمارا اور آپ لوگوں کا ٹاپک ہے وہ ہے ایوولوشن آف یوکیریارٹس فرام پروکیریارٹس اول ایم سی کیو ہے ہی یہی کہ یوکیریارٹس پروکیریارٹس سے بنے ہوئے ہیں یہ بات بہت دفعہ پوچھی جاتی ہے کہ یوکیریارٹس کی جو ہے پوائن لیر جو ہیں وہ کیا ہیں پروٹوزونز ہیں فار ایکزامپل سیلنٹریٹس ہیں اکانوڈرمیٹس ہیں پروکیریارٹس ہیں so you should know کہ یوکیریارٹس کی جو ایوولوشن ہے وہ پروکیریارٹس سے ہوئی ہے so the heading itself have a very good concept آپ کو پتہ ہونا چاہیے fossil records indicates that یوکیریارٹس evolved from پروکیریارٹس somewhere between 1.5 to 2 billion years ago رٹے والی بات ہے آپ لوگ اس کو underline کر لیں گے کہیں پوچھا گیا تو آپ کو پتہ ہو کہ 1.5 سے لے کے 2 billion years تک ہوتے ہیں اور تقریباً یہاں ایکسٹرین کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ confuse کرنے کے لئے وہ billion کی بجائے وہاں پہ million اور trillion اس طرح کے الفاظ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو ابھی سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ billion ہے million وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو یوکیریارٹس جو کہ پروکیریارٹس سے بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں دو اپنے concepts ہیں دو اپنے تو کہیں پوچھا گیا کہ جب پروکیریارٹس سے یوکیریارٹس بنے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں کتنے concepts ہیں وہ دو ہیں ان میں سے ایک endosymbiasis ہے اور جو دوسرا ہے وہ membrane infolding ہے چونکہ بار بار یہی بتا رہا ہوں آپ لوگ ایٹا کے students ہیں ہم اور آپ لوگ اس کو discuss نہیں کریں گے کہ کیسے membrane infolding ہوتا ہے کیسے جو ہے endosymbiasis ہوتا ہے اس کے result میں پروکیریارٹس سے یوکیریارٹس بنے ہوئے تھے آپ لوگوں کو صرف نام ہی یاد ہونے چاہیے ہو سکتا ہے کہیں امسیکیوز میں پوچھا گیا کہ جو membrane infolding ہے وہ evolution میں کس چیز کو شو کرتا ہے so you should know کہ وہ در پہ لکھا ہوگا کہ یہ کیسے پروکیریارٹسی یوکیریارٹس بنے ہوئے ہیں یا endosymbiasis یہ concept کس چیز کو شو کرتا ہے تو پھر آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ آگے جائیں تو اس نے پھر یہ بات لکی ہوئی ہے lamarkism lamarkism اور lamarkism کے اوپر اگر آپ لوگ heading دے دیں theories of evolution یعنی یہاں سے وہ theory شروع ہوتے ہیں ہمارے اور آپ لوگ کے concept کی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی ہیں تو theories of evolution ہاں ہاں اگر آپ لوگ theories کے بعد کہیں دیکھ لیں تو آپ اس کو ایک اور heading بھی دیتے ہیں بعض دفعا theories of organic evolution theories of organic evolution بھی لوگیز ہو گئیتے ہیں تو بعض دفعا mcq میں یہ بات بھی وہ لکوا لیتے ہیں اور اگر آپ لوگ ان theories میں دیکھ لیں تو تین main theories ہیں جو کہ آپ کے course کے اندر ہیں ایک لمarkism ہے اگر آپ لوگ ان کے ساتھ number one لکھ دے آگے جائیں darwinism ہے آپ لوگ اس کے اوپر number two لکھ دیں گے جو new darwinism ہے اس کے اوپر آپ لوگ number three لکھ دیں گے تو یہ تین جو ہیں یہ theories ہیں اس سے پہلے ہم اور آپ لوگوں نے concept پڑھ لیے ہیں پھر یہ بات دیکھ لیں the earliest theory of organic evolution میرے خیال میں پھر اس سے کوئی خطورت point نہیں ہو سکتا جو کہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ organic evolution کے theories بھی ہے آپ کے course میں تین ہیں حالانکہ یہ ہیں کونسی ہے سب سے پرانے والی کونسی ہے تو وہ lemarkism ہے تو پھر بندہ confuse جاتا ہے کہ evolution کی جو سب سے پہلے theory ہے وہ بھی lemark کی ہے لیکن پھر بھی جو lemark ہے وہ father of evolution نہیں ہے وہ darwin ہے تو lemark کے لحاظ سے ہم اور آپ لوگوں نے دو باتیں سیکھ لی ہیں سب سے پہلے mechanism of inheritance کو بھی اس نے describe کیا ہوا ہے سب سے پہلے theory lemarkism والے وہ بھی اسی ہی نے describe کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ father of evolution نہیں ہے کیوں اس نے غلطی کی ہوئی تھی وہ غلطی کے پیچھے ہم اور آپ لوگ نہیں جائیں گے تب جا کے جو father of evolution تھا وہ darwin تھا یہ غلطی آپ لوگ نہ کر لیں پھر آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے اور پھر یہ بات لکھی ہوئی ہے first soldier then botanist and finally professor of zoology یہ points عام طور پر آتے نہیں ہیں یہ ایسی باتیں ہوتے ہیں جس طرح کہ اس نے وطوریس کی history لکھی ہوئی ہے لیکن پھر لکھا ہوئی philosophicus wologica اگر آپ لوگ philosophicus wologica اور ساتھ میں لکھ دیں was published in 1809 میں عام طور پر کہتا ہوں کہ یہ دو چپٹر ہیں جن کے dates اور scientists تھوڑے important ہوتے ہیں ایک وہ behavior والا چپٹر اور دوسرا جو ہے یہ evolution والا ان کے scientists اور dates اگر آپ لوگ کو یاد ہو بہت ہی کم ہے تو اچھی بات ہے باقی والے خیر ہے لیکن ان میں توڑا سا یہ بات ہوتی جو ہم طور پر پوچھی جاتی ہے تو philosophicus wologica اگر آپ لوگ اس کو underline کر لیں اور ساتھ میں آپ لوگ لگ دیں بک بی ڈبل او کے بک کہیں پوچھا گیا کہ لیمارک کے بک کا نام کہتا کتاب کا نام کہتا تو پھر آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ لوگ اسی ہی کے نیچے آ جائیں تو اس نے پھر لکھا ہوا ہے inheritance of acquired character تو جو کتاب ہے philosophicus wologica اس میں مختلف theories ہیں اس لیمارک کے ان تیوری میں سے ایک تیوری ہے اس کا نام ہے inheritance of acquired character جو کہ آپ کے کورس کے اندر ہیں اس کو آپ لوگ underline کر لیں گے ساتھ میں آپ لوگ دیں گے تیوری ہو سکتا ہے کہیں پوچھا جائے کہ لیمارک کے تیوری کا نام کہتا so you should know inheritance of acquired character اب ہم اور آپ لوگ اس تیوری کے پیچھے جائیں گے نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے کتاب کا نام پتہ ہونا چاہیے تیوری کے نام کا پتہ ہونا چاہیے کہیں پوچھا گیا اس کے کتاب کا نام کیا تھا اس کے تیوری کا نام کیا تھا یہ تیوری ہے یہ کتاب یہ کس کی ہے تو پھر آپ لوگ پتہ ہو اگر آپ لوگ نیچے آ جائیں پھر اس نے کوئی دو ایگزامپل دیئے ہوئے ہیں جو پہلا ایگزامپل دیا ہوا ہے وہ کوئی ایک سنیک تھا پائیتان وہ نام وغیرہ اس نے لکھا ہوا ہے جو دوسرا تھا جو دوسرا تھا اس نے وہ جرافی وغیرہ لکھے ہوئے ہیں تو یہ بات بھی ہو سکتا ہے شک بڑھ رہا ہے کہ کہیں پوچھا گیا کہ ایگزامپل میں جرافی یا جو پائیتان وغیرہ تھے یا کس کی تیوری کی ایگزامپل تھے جو اس قسم کی چیز کو شو کر رہے ہیں تو جو تیوری ہے وہ لیمارکیزنگ یعنی انہیرٹنس آف ایک کوائیڈ کریکٹر والا ہے یا یہ باتیں کس نے ایکسپلین کیوئی تھی تو بھی کوئی اور نہیں ہوگا وہ لیمارک ہی ہوگا اگر آپ لوگ اس کے ساتھ ہی ڈرونیزم کے اوپر آ جائیں میں بر بر بتا رہا ہوں کہ تیوریز ہیں ہم اور آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جو پائنٹس ہیں وہی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اگر اٹیویشن میں یا اینوال کے سٹوڈنس ہوتے تو پھر ہم اس کو باقیلہ طور پر ایکسپلین کرتے ہیں ایک تیوری کے اوپر ہم پورا ایک لیکچر ہم ڈیلیور کر لیتے ہیں لیکن اتنا ڈیپ میں ہمیں ضرورت نہیں ہے جتنا ہے وہی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں ڈرونیزم کے اوپر آ جائیں وہی بات ہے چارلز داروین ایٹین ڈیرو نائن تو ایٹین ٹو ایٹیٹو was an انگریش نیچریلیسٹ یہ بات بھی پتا ہونا چاہیے نیچریلیسٹ تھا and regarded as the پوائینیر آف ایولوشنری آئیڈیا اور پوائینیر کا مدر فادر آف ایولوشن فادر تو آپ ان کو انڈرائن کر لیں پھر لکھ دیں اس کال دی فادر آف ایولوشن تاکہ وہ داروین ہی ہے کوئی اور نہیں ہے فارہیس تیوری آف آریجن آف سپیشیز بائی نیچرل سیلیکشن انڈرائن کرنیں گے ساتھ میں لکھ دیں گے یہ اس کے تیوری کا نام ہے اس کے تیوری کا نام ہے اور پبلش انڈی بک آریجن آف سپیشیز تو ان میں تھوڑا سا کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے اس کے جو کتاب کا نام ہے وہ ہے آریجن آف سپیشیز جبکہ جو تیوری کا نام ہے وہ ہے آریجن آف سپیشیز بائی نیچرل سیلیکشن اب تیوری اور کتاب میں تھوڑا معمولی سا فرق ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے کون سا کتاب ہے اور کون سی تیوری ہے اور پھر لکھا ہوئے آفٹر گریجوریشن یہ چونکہ ایک مرتبہ ایم سی کیوں میں آیا ہوا تھا کہ اس پروفیسر کا نام کیا تو آپ لوگ اس کو انڈرلائن کر لیں گے اس کا نام تھا پروفیسر ہینس لو اور اندی شپ بیگل ہو سکتا ہے کسی ایم سی کیوں کے اندر اس نے پروفیسر کا نام پوچھا ہوا ہو کسی اور ایم سی کیوں میں آپ لوگوں سے اس شپ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جس طرح شپ کے نیم ہوتے اس طرح کے ٹائٹینک بھی ایک شپ تھا اس کا نام تھا ٹائٹینک اس طرح سے بیگل بھی ایک شپ تھا تو جس کے اوپر پروفیسر نے شپ کے اوپر اس کو اپائنٹ کیا ہوا تھا وہ شپ کا نام تھا بیگل اور اگر آپ لوگ اس بیگل کا پورا نام لیکھنا چاہیں تو بالکل اوپر جائیں اسی ہی پیج کے اوپر اور جو ریٹ سی لائن ہے ڈاروینرزم کے نیچے اس نے ایچ ایم ایس بیگل لیکھا ہوا ہے تو آپ اس کو انڈرلائن کر لے تاکہ آپ کو پورا کا پورا نام ہی یاد ہو جائے اور پھر لیکھا تو کتنے سال کے لیے وہ پائنٹ سال کے لیے تھا رٹھے والی باتیں ہیں انڈرلائن کرتے جائیں تو کہیں پوچھا گیا کہ وہ جو کروز تھا وہ کس نیوی کے لیے تیار کر رہا تھا انڈیا نیوی کے لیے پاک نیوی کے لیے بریٹش نیوی کے لیے ساودی نیوی کے لیے تو پھر آپ کو پاتھا ہوا کہ یہ بریٹش نیوی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ آگے جائیں آگلے والے پیچ کے اوپر تو اس نے لکھا وہر داروین سٹارٹیڈ دیوائج بیلیویگ ان دی فگزی سیٹی آسپیشیز یہ فگزی سیٹی آسپیشیز کو آپ لوگ انڈرلائن کر لیں گے اور تیاری آسپیشل کریشن اس کو بھی آپ لوگ انڈرلائن کر لیں گے تو کہیں پوچھا گیا فگزی سیٹی آسپیشیز یا تیاری آسپیشل کریشن یہ کس کا کانسیپ تھا یا کس کی تیاری تھی تو نو ڈاؤٹ یہ بھی داروین ہی کی تھی داروین کا عقیدہ ہی اسی اگر پر تھا کہ ہر ایک علاقے کے لیے ایک خاص قسم کا سپیشیز جو ہے وہ کریئیٹ کیا گیا ہے جس طرح کہ کہیں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں ایک چھوٹی سی اگزامپل چلو آپ لوگوں کو دے رہتا ہوں کہ کینگروی جو ہے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں تو پھر آٹومیٹک کے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ آسٹریلیا کے اندر ہے اس کا مطلب کہ آسٹریلیا کے لیے کینگروی سپیشل کریشن ہے جو کینگروی ہے وہ فگزی سیٹی آسپیشیز ہے یہ اس کے لیے فکس کیے گئے ہیں اس طرح سے اور بھی اینیمرز برڈز ہر ایک ملک کے لیے اپنے اپنے ہوتے ہیں تو اس کا بھی یہی عقیدہ تھا اگر آپ لوگ نئے پیراغراف میں شروع ہو جائے کیونکہ وہ شپ میں تھا بحری جہاز تھا پائن سال اس کے اوپر چلے گئے تھے تو پائن سال میں وہ مختلف قسم کے اینیمرز جو تھے برڈز جو تھے انہوں نے دیکھے ہوئے تھے تو بعض دفعہ جب یہ کسی اینیمرز یا برڈ کو دیکھتا تھا تو بہت زیادہ حیران ہو جاتا تھا امپریس ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو اس نے نئے پیراغراف میں لکھا وہ ہی ہوا سرپرائز تو سی جی ڈائیورسٹی آف جائنٹ آٹائز اینڈ فینچز ان گیلہ پے گوز آئیلینڈ تو پلیز گیلہ پے گوز آئیلینڈ آئیلینڈ ہیں ٹوٹل ترٹین آئیلینڈ سے اس کے مجموعے کو ہم اور آپ کو گیلہ پے گوز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گیلہ پے گوز آئیلینڈ میں گیا انہوں نے دو چیزیں دیکھ لی ہیں ایک جائنٹ آٹائز دنیا میں سب سے بڑے بڑے آٹائز یہ ہیں اور دوسری چیز جو انہوں نے دیکھ لی وہ فینچز ہوتے ہیں وہ جو فینچز ہیں ان کے جو ڈائیگرام ہے وہ ساتھ میں نیچے دیئے گئے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو کاؤن بھی کر لے تو یہ ترٹین ہے تو بڑی عجیب بات تھی کہ ترٹین گیلہ پے گوز آئیلینڈ تھے اس نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا اور ہر ایک آئیلینڈ کے لیے اپنا ایک فینچ ایک برڈ ہوا کرتا تھا تو کہیں پوچھا گیا کہ جب وہ گیلہ پے گوز آئیلینڈ کے اندر گیا تو اس کو کس چیز نے امپریس کیا ہوا تھا سو یو شوڑ نو کہ یہ جائنٹ آٹائز تھے عام ٹرٹائز نہیں تھے جائنٹ بہت بڑے بڑے ٹرٹائز اب بھی دنیا میں ہے پریسنٹ ہے بہت بڑے بڑے ٹرٹائز ہوتے ہیں ان کے علاوہ یہ جو فینچز تھے یہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے لیکن ان فینچز میں کتنے ٹائپز تھے وہ ترٹین تھے کیونکہ جو گیلہ پے گوز آئیلینڈ تھے وہ ترٹین تھے اس کا مطلب کہ ہر ایک آئیلینڈ کے لیے ایک سپیسیفک فینچ بھی ہوا کرتا تھا تو بات دفعہ پوچھتا ہے کہ ان فینچز میں کتنے ٹائپز تھے تو پھر وہ ترٹین ہی ہوا کرتے تھے اور پھر لکھا ہوا ہے یہ باتیں آسان ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پھر اگر آپ لوگ نیچے آ جائیں تو اس نے یہ جو تیوری ہے اس کے اندر اس نے کچھ پائنٹس آپ لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں اور جو پائنٹس ہیں وہ جو پائنٹس ہیں وہ ٹوٹل وہ جو پائنٹس ہیں وہ جو ٹوٹل ہیں وہ فائیف ہیں تو کہیں پوچھا گیا کہ دارو پوچھا گیا داروین کے تیوری کے کتنے پوائنٹس ہیں تو باز دفعہ آپ لوگوں سے یہ بات بھی پوچھے سکتی ہے باز دفعہ آپ لوگوں سے یہ بات پوچھے جاتی ہے کہ جو فائیف ہوتے ہیں ان میں سے تری آپ کو دیئے ہوتے ہیں کوئی اور اور ایک اسی ہی کا ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا پوائنٹ ہے جو کہ داروین کا ہوتا ہے یا باز دفعہ تری پوائنٹس اس کے ہوتے ہیں ایک کوئی اور دیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے ان میں سے کون سا پائنٹ ہے جو کہ ڈاروین کا نہیں ہے تو یہ 5 کے 5 پائنٹ جو ہیں یہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور پروڈکشن ہے سٹرگل فار اگزیسٹنس ہے ویرییشن ہے نیچرل سیلیکشن ہے اور سپیشیشن اور آریجن آف نیو سپیشیز ہے تو لیمارک کے تیاری کے مطابق کیسے نیس پیشیز بن جاتے ہیں ان کا اپنا ایک تیاری تھی ان کے مطابق کیسے نیس پیشیز بن جاتے ہیں اس نے یہ 5 سٹیپ دسکرائب کیے ہوئے تھے تو یہ 5 کے 5 سٹیپ جو ہیں یہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ساتھ میں اگر آپ لوگ نیچے اگلے والے لاسٹ تیاری کے اوپر آپ لوگ جائیں تو اس کا نام ہے نیو ڈاروینیزم نیو ڈاروینیزم کو کچھ لوگ مارڈرن سینتیسیز بھی کہتے ہیں اگر آپ لوگ اس کا دوسرا نام لکھنا چاہے کیونکہ ایم سی کیوز میں بعض دفعہ یہ مارڈرن سینتیسیز کا لفظ بھی لکھ لیتے ہیں سو یوں نو کہ یہ نیو ڈاروینیزم ہے لیکن ہم اس کو نیو ڈاروینیزم کیوں کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاروین تھا اور اس کی کوئی نیئی تیاری تھی نہیں یہ ڈاروین اس ٹائم پہ تا بھی نہیں ڈاروین نے اس تیاری کو پریزنٹ بھی نہیں کیا ہوا ہے اس کے جو ڈسکورٹ تھے وہ کوئی اور تین بن رہے تھے نام لکھے ہوئے ہیں چیوی ریکو، مایرن، سیمسن تو اگر تینوں کے تینوں نام دیں گے تو یہ دیں گے تینوں کے تینوں لیکن بعض دفعہ پوچھ جاتا ہے کہ نیو ڈاروینیزم کا ڈسکورٹ کون تھا تو اگر تینوں میں سے کوئی ایک دے گا تو بہت زیادہ مشہور جو ہے نا اس میں سے وہ سیمسن ہے تو سیمسن کا نام اگر دیا گیا اس کا مطلب کہ یہ نیو ڈاروینیزم کا ڈسکورٹ ہے حالانکہ اس میں لفظ ڈاروین کا ہے تو ہم طور پر سیمس ڈاروین کے لفظ سے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ ڈاروین کا نہیں تھا لیکن یہ جو تیاری ہے شابہ سے اس کے پھر کتنے پوائنٹس ہیں وہ پھر 5 ہیں اس کا مطلب کہ ڈاروین کے بھی 5 اس کے بھی 5 لیکن اگر آپ ڈاروین کی تیاری میں دیکھ لیں تو آخر میں بنے گا کیا نیو سپیشیز کیونکہ ایولوشن کا فائدہ کیا ہے آخر میں نیا سپیشیز بن جاتا ہے اگر آپ لوگ نیو ڈاروینیزم میں دیکھ لیں تو وہاں پہ پھر جو لاس پائنٹ ہے ریپروڈاکٹو آئیسولیشن ریپروڈاکٹو آئیسولیشن مینز کے نیا سپیشیز بن جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ پھر دیکھ لیں اس میں پائنٹس کتنے ہیں وہ 5 ہیں لیکن ان پائنٹس میں سے اگر آپ لوگ پائنٹس دیکھ لیں تو ان میں سے ایک پائنٹ ہے نیچرل سیلیکشن اور اگر آپ لوگ نیچر سیلیکشن کے پوائنٹ کو دیکھ لیں تو وہ ڈرونیزم کے اندر بھی ہے اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے ڈرونیزم سے نیو ڈرونیزم کے پوائنٹ کو ہائر کیا ہوا ہے بارو کیا ہوا ہے کرز لیا ہوا ہے تب جا کے اس ایک پوائنٹ کے وجہ سے انہوں نے اپنی تیاری کو نام دے دیا ہے کہ یہ نیو ڈرونیزم ہے اور اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ بات نہیں ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کا بیس جینیٹکس ہے جینیٹکس بہت لیٹ آیا ہوا تھا ایولوشن کے مقابلے میں اور بہت لیٹ آیا ہوا تھا مارڈرن سہا سارا کچھ تب جا کے بھی کچھ لوگ اس کو نیو ڈرونیزم نیو ڈرون کے پوائنٹ جو تھے وہ ڈسکرائب کی گئے ہیں لیکن اگر میں یہاں پہ پھر دیکھ لوں تو پھر جو ہے اس کے اگر آپ لوگ پوائنٹ دیکھ لیں جین اینڈ کروموسومل میوٹیشنز اور جینیٹک ریکمبیریشن تو یہ سارے کے سارے لفظ لکھ دے تیاری کے اندر ہے ادھر بتا رہتا ہوں کہ جس طرح ہر ایک چیز کو جب آپ لوگ بناتے ہیں اس کے لیے پہلے ہمارے ساتھ کوئی راہ میٹریل بھی ہوتا ہے اسی طرح سے ایولوشن کے لیے بھی کوئی راہ میٹریل ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور دی راہ میٹریل آف ایولوشن اس کا میوٹیشن بڑا ہی ای ون تو دو باتیں فی الحال ہم اور آپ لوگوں نے سیکھ لی ہے نمبر ون ایولوشن کے ڈرائیوین فورس کو ہم کیا کہتے ہیں کہیں پوچھا گیا تو وہ نیچرل سیلیکشن ہوگا کہیں پوچھا گیا ایولوشن کے راہ میٹریل کو ہم کیا کہتے ہیں تو پھر یہ میوٹیشن ہوگا ان چیزوں میں آپ لوگ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں یہ جو فائیو پوائنٹس ہیں ہمارے آپ لوگ اس کو ڈسکس تو نہیں کر ساتے کیونکہ تیاری ہے لیکن وہی بات پیر ہوگی کہ پائنچ پوائنٹس ہیں پائنچوں کے پائنچ آپ کو یاد ہونے چاہیے تین پوائنٹس کوئی اور ہوں گے ایک ان میں سے ہوگا کہ ان میں سے کون سا ہے جو کہ نیو ڈرونیزم کا ہے یا کوئی تین ان کے ہوں گے ایک کوئی اور ہوگا پوچھا جائے گا ان میں سے کون سا والا ہے جو کہ نیو ڈرونیزم کا نہیں ہے یا کہیں پوچھا گیا کہ ڈرونیزم اور نیو ڈرونیزم میں کون سا پوائنٹ ہے جو کہ مسترک ہے تو وہ پھر نیچرل سیلیکشن ہی ہوگا اگر آپ لوگ چلے جائیں نیکس پیچ کے اوپر ایویڈنسی آف ایوولوشن جو ہمارا بالکل لاسٹ ہے وہ یہ ہے ٹاپک ہے ایویڈنسی آف ایوولوشن جس طرح میں نے بتا دیا کچھ کانسپٹس ہیں کورس میں ہیں نو دستے میں نے آپ کو بتا دیا ہیں کچھ تیوریز ہیں تین ہیں ہر ایک کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہیں اس کے بعد ایویڈنسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ جو ایویڈنسی ہیں جو پہلا ایویڈنس ہے وہ کمپیرٹیو ایناٹومی سے ہیں وہ کمپیرٹیو ایناٹومی سے ہیں اور آپ لوگ انٹرنل آرگنس کے سٹڈی کو ہم اور آپ لوگ ایناٹومی کہتے ہیں لیکن کمپیرٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے فار ایزامپل آپ کیڈنی لے لے اور آپ فش کا لے لے ایمفیبین کی ریپٹائل کی برڈ کی میمل کی فار ایزامپل سب کی کیڈنی لے لے آپ اس کی ایناٹومی دیکھ لے اور آپ لوگ اس کے بعد اس کے بیچ میں کمپیریزن کر لے کہ ان میں کون کون سے سیمجیریٹیز ہیں کون کون سے ڈیفرنسیز ہیں تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کمپیرٹیو ایناٹومی سٹڈی کر لی ہے یہ جو کمپیرٹیو ایناٹومی ہوتی ہے ان کے بیس پہ جو آرگنس ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ہومولوگس جبکہ دوسرے کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں اینالوگس ہومولوگس اور اینالوگس میں فرق کیا ہوتا ہے ہومولوگس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کی ایناٹومی دیکھ لے انٹرنل سٹیکچر آپ لوگ اس کا دیکھ لے تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے ایسے چونکہ میں نے اپنے کو کیڈنی کا ایگزامپل دے دیا ہے تو اگر آپ لوگ فش، ایمفیبیان، رپسیل، برد، مرد، فر ای rasp team اگر آپ لوگ اس کی ایناٹومی دیکھ لیں سب کی ایک جیسی ہو سب کی ایک جیسی ہو تو پھر ایناٹومی تو ایک جیسی ہوئی لیکن اگر آپ لوگ اس کا فنکشن دیکھ لیں تو پھر وہ مختلف ہو ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں ایسے فر ایضا فش کی کیڈنی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فر ایزامپل ایسیڈ بنا دے جو ایمفیبین کی کیڈنی ہے ہمارے ساتھ کوئی الکیلائن کوئی چیز بنا دے جو ریپٹیل کی کیڈنی ہے ہمارے ساتھ شرمت بنا دے برس کی کیڈنیز ہے ہمارے ساتھ کسی اور چیز کو بنا دے میمل والا یورین بنا دے تو اب دیکھ لیں کیڈنیز انٹرنلی سیم ہیں ایناٹومی سیم ہیں فننکشن ڈیفرنٹ ہے تو ایسے سٹرکچرز جو سٹرکچر ایناٹومی اس کی سیم ہو فنکشن ڈیفرنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہومولوگس سٹرکچرز ہیں اس کے جو اپوزیٹ ہیں وہ اینالوگس ہوتے ہیں اینالوگس کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس کی ایناٹومی دیکھ لیں تو ایناٹومی میں فرق ہوتا ہے ایناٹومی جیسے اگر آپ لوگ فر ایکزامپل فیش ایم فیبیان اپٹائل بارڈ میمر فر ایکزامپل میمر سب کی کیڈنی کی ایناٹومی دیکھ لیں وہ ساری ایک جیسی ہو لیکن اگر شاہبہ سے ساری وہ جو سٹرکچر ہے وہ سب کا فرق ہو ایناٹومی فرق ہو لیکن اگر آپ کو سب کا فنکشن دیکھ لیں تو سارے کے سارے یونین بنا دے تو ہم کہتے ہیں کہ سٹرکچر سے میں فنکشن ڈیفرنٹ ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں اینالوژی دیسٹرکچر ہومالوژی سٹرکچر سیم فنکشن ڈیفرنٹ دی آرگنز آر کال ہومولوگس آرگنز اسی طرح سے اگر سٹرکچر سیم فنکشن ڈیفرنٹ آرگنز آر کال اینالوژس آرگنز میرے بات آپ کے ذریعے میں ہونی چاہیے تو یہ دونوں کے دونوں پائنٹس آپ کے کورس کے اندر ہیں پیج نمبر 271 ساری 276 اور 277 میں جو 276 ہے وہاں پہ جو پہلی ایویڈنس ہے سیکنڈ نائن میں انہوں نے ہومولوگ سٹرکچر کا لفظ لکھا ہوا ہے جبکہ پیج نمبر 277 اگر آپ کو جو پہلا اوپر والا پیرا گراف دیکھ لیں تو وہاں پہ جو سیکنڈ ناسٹ لائن ہے وہاں پہ انہوں نے انہوں نے اینالوگس کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے آپ جو ہومولوگس ہیں وہاں پہ اس نے ایکزامپل دیئے ہوئے ہیں ہیومن ہینڈ بیٹ سوینگ کیٹ سپا ہار فرنٹ لگ فرنٹ فریپل افویل یہ پانچوں کے پانچوں آپ لوگ کو آ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا ہے تو یہ آپس میں ہومولوگس ہیں ادھر اگر آپ لوگ جائے تو جو اینالوگس ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے شابہ سے وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ونگز آب بیرڈز ونگز آب بٹر فلائی فلائنگ لیزر یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپس میں اینالوگس ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کو پھر پتہ ہونا چاہیے ایک اور بات جو کہ میں آپ لوگ کو کرا دوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایولوشن ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ڈائیورجنٹ ایولوشن ہے ایک کنورجنٹ ایولوشن ہے ڈائیورجنٹ ایولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک سپیشیز ہے ان سے مختلف قسم کے سپیشیز بن گئے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈائیورجنٹ ایولوشن ہے لیکن اگر مختلف قسم کے سپیشیز ہیں وہ ایک سپیشیز بنا دے پھر ہم اس کو convergent evolution ہم اس کو کہتے ہیں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں homologous structures homologous کیا ہوتے ہیں homologous کیا ہوتے ہیں شابہ سے کہ جو structures جو structure ہے جو structure ہے شابہ سے وہ same ہے پر جو function ہے وہ different ہے homologous homologous organs homology تو یہ کس قسم کے evolution کو show کرے گا divergent evolution homologous structure ایک function different اس کا معلہ ہے کہ ایک point سے سارا کوئی diverge ہو رہا ہے لیکن اگر ہم اور آپ لوگ analogous کے اوپر آ جائے تو اگر آپ لوگ ان کا structure دیکھ لیں ان میں فرق ہے لیکن سب کا جو function ہے نا وہ converge ہو رہا ہے ایک کے اوپر آ رہا ہے اس کا معلہ ہے کہ جو analogous animals ہوتے ہیں وہ convergent evolution کو show کرتے ہیں تو پلیز یہ point بہت بڑا امپارٹنری سال کے لئے کہیں پوچھا گیا کہ homologous organs کس قسم کے evolution کو show کرتا ہے analogous organs کس قسم کے evolution کو show کرتا ہے اور یہ بات ہے آپ کے course میں page number 276 اور page number 277 میں جو page number 276 ہے اس کا جو last paragraph ہے وہاں پہ diverge کا لفظ لکھا ہوا ہے اور page number 277 جو ہے وہاں پہ جو بلکل پہلا پہ جو paragraph ہے جو بلکل last ہے وہاں پہ convergent evolution کا لفظ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے analogous کو describe کیا ہوا ہے جبکہ page number 276 میں انہوں نے homologous کو describe کیا ہوا ہے اس کے بعد جو evidence ہے وہ ہے fossils evidence fossils کی definition اگر کسی کو نہیں آتی تو اس کی definition یہ ہے fossils are the remains of members of species that are ancestral to modern species اس کو آپ لوگ underline کر لیں گے ان کے بعد اگر کہیں آپ لوگ جائیں اس سال کے لیے جو بہت ذرا important ہے وہ یہ ہے کہ ایک diagram انہوں نے یہاں پہ اس کو show کیا ہوا ہے اور جو بلکل last والا یہاں پہ کسی ہارس کا diagram ہے اور اس نے ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے eo hippos اور eo hippos کے ساتھ آپ لوگ نہیں دیں گے danhars یہ لفظ course میں ہیں بھی آپ لوگ ان کے ساتھ لکھ دیں گے پھر ایدر سے آپ لوگ اوپر کی طرف ایک line cage دیں گے اور یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے eo hippos اور جو eo hippos ہے ان کے ساتھ آپ لوگ لکھ دیں گے modern hearts تو جو نیچے سے آپ لوگ اوپر line لگا رہا ہیں ایدر پہ آپ لکھ دیں گے 60 million years ago اس کا مطلب یہ ہوا کہ danhars ہے یعنی eo hippos ہے جب modern hearts بن رہا تھا eo hippos بن رہا تھا اس کے اوپر کتنے سال لگ گئے ہیں اس کے اوپر 60 million years لگ گئے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ پیرا گراف ہے ان کو آپ لوگ reading دے دیں تو ان میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں teeth کس کے strong تھے جو ان کے نیچے جو legs تھے ان میں کس میں کے اندر toes کتنے کتنے تھے front میں کتنے تھے back میں کتنے تھے یہ باتیں پلیز آپ اس کو دیکھ لیں مجھے تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا important ہے یہ نیچے والا جو red والا ہے پھر اس کے دعاست evidences from vestigial organs کوئی خاص بات اس کے اندر نہیں ہے evidences from biochemistry کوئی خاص point اس کے اندر نہیں ہے evidences from molecular biology کوئی خاص point اس کے اندر نہیں ہے evidences from embryology زبردست point ایک مرتبہ آیا ہوا تھا پہلا line the embryologist carl won beer تو کہیں پوچھا گیا کہ اس کو کس نے carl won beer نے کس evidence کو تو وہ embryology والا تھا جس نے اس کو describe کیا ہوا تھا اگر آپ لوگ divergent and convergent evolution یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہیں اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے اس کے بعد جو ہے چالے جائیں گے تھوڑے سے page number 283 کے اوپر speciation ہے وہ پہلے میں ڈسکس کر لوں پھر اس کے بعد ہم اور آپ لوگ hard divine bar theorem کے اوپر آ جائیں گے ہمارا اور آپ لوگ جو chapter ہے وہ پھر close بھی ہو جائے گا اور hard divine bar لیکن اس کے بالکل آخر میں ہم اور آپ لوگ speciation کو تلوڑا رسکس کر لیں گے speciation میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے speciation is the evolutionary process by which new biological species arise underline کر لیں گے لیکن اگر آپ لوگ ان ہی کے ساتھ second line میں دیکھ لیں life originated some 3.5 billion years ago رٹے والی بات ہے آپ لوگ اس کو خود ہی دیکھ لیں گے اگر آپ لوگ نیچہ آ جائیں simpatic speciation اس نے یہ بات لیکی ہوئی ہے simpatic speciation occurs when population of a species that share the same habitat becomes reproductively isolated from each other اس کو ہمارا آپ لوگ simpatic speciation کہتے ہیں اگر آپ لوگ پھر آگے جائیں اگر آپ لوگ پھر آگے جائیں تو اس نے جو بات لیکھی ہوئی ہے کون سے والی allopatric میں allopatric speciation the most common occurs when the population of a species becomes geographically isolated اگر آپ لوگ وہاں پہ دیکھ لیں habitat same ہے reproductively isolated ہے اگر آپ لوگ allopatric میں دیکھ لیں یہاں پہ geographically تو یہ تین قسم کے کیا ہے speciation ہے جو تین قسم کے speciation ہے ان میں سے ہر ایک میں فرق کیا ہوتا ہے کسی میں habitat same ہے reproductively isolated ہے کسی میں geography جو ہے ان میں وہ فرق ہوتا ہے جبکہ کسی میں جو ہوتا ہے وہ extreme change in habitat ہوتا ہے تو کون سوالا پوائنٹ ہے کون سوالا پھر آپ لوگ انہیں لکھنا ہے یہ پھر آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں آپ لوگ simpatrick کے اوپر آ جائے اس نے لکھا ہے سیکھنڈ نئے پیرا گراف میں simpatrick speciation is rare یہ کم ہوتا ہے اس کو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے بہت کم ہوتا ہے سکس کا سکوئر اور یہ آجائے گا اس اکل ٹو داغ تو پھر آپ کو آخر پتہ چل جائے گا اگر آپ لوگ سکوئر وغیرہ کو حل کر لیں کہ پھر 2PQ ہیٹروگریسی کی جو ویلیو ہے میرے خیال میں میری بات آپ کو سمجھ جانے چاہیے تو ہارڈ ڈیو وائن برد تیرم اس کے اوپر عام طور پہ جو سٹیٹسٹیسٹی یا ماتھیمیتکل جو کوئیسٹنز آتے ہیں ان میں سے ایک کی ویڈیو آپ لوگ کو دی گئی ہوتی ہے جو دوسری ہوتی ہے اس کے بارے مہم طور پہ پوچھا جاتا ہے thank you very much